نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو جائز حاجات کو دلی مقاصد کو پورا فرمائیں آمین سم آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں دعا مانگنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں خواب میں دعا مانگنا شادی شدہ اگر دیکھے تو بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے اگر غیر شادی شدہ خواب میں دعا مانگتے ہوئے دیکھے تو یہ دلی حسرت دلی مراد پوری ہونے اور نیک بخت ہونے کی علامت ہے خواب میں رو رو کر دعا مانگنا خوشی نصیب ہونے خیر و برکت آصل ہونے کی علامت ہے خواب میں دعا مانگنا اور استغفار کرنا گناہوں کی معافی مانگنے اللہ پاک سے بخشش طلب کرنے کی علامت ہے خواب میں سجدے میں دعا مانگنا اللہ پاک کے نزدیک مقبول بندہ بننے یعنی اولیاء اللہ ہونے بزرگ اور دیانتدار امین اور امانتدار ہونے کی علامت ہے خواب میں کھڑے ہو کر دعا مانگنا زی و قار صاحب اعتبار دین و دنیا سے سرشار ہونے کی علامت ہے خواب میں رو رو کر گڑ گڑا کر آجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے دیکھنا گناہوں سے توبہ کرنے نماز کا پابند ہونے دولت پانے کی علامت ہے خواب میں ہاتھ باندھ کر دعا مانگنا تمام حاجتیں پوری ہونے اور نعمتیں پانے کی علامت اور دلیل ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کریں صدقہ جاری ہے سمجھ کر شیئر کریں چینل پر نیویں سبسکرائب کریں ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان پر کلک کریں اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ہمارا بڑ سیپ نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین